بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر تین آج جو میں عمل بتانے لگی ہوں کم اس کم ہمارے پاس جب سو سے زیادہ کمٹ ایک ہی عمل کے لئے آ رہے ہوں تو ہماری گری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس عمل کے بارے میں آپ سے بات کریں وظیفے کے بارے میں بات کریں تو شروع کرتے ہیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں جو میں شروع کرتی ہوں آپ کو سنانا تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری پیاری پیاری حدیثوں کو راہ اللہ کریں اپنے دیا صدقائے جاریاں کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی بدزبانی جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اب آپ خود سوچنے کے اگر آپ نے جھوٹی بولنا ہے چولی بخیلی یا برائی کرنی ہے بدزبانی کرنی ہے تو پھر اللہ پر کہتے ہیں کہ میں دلوں کے تقویوں کو دیکھتا ہوں تو اگر آپ روزہ رکھتے ہو اللہ سے فریاد دعا کرتے ہو تو میں آپ کے دل کو دیکھتا ہوں کیا ہی مزہ ہو کہ آپ سارا سال روزے رکھیں سارا سالیں رکھتے تو کم اس کم چھ ماہ روزے رکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا ہے نا تو ضرور اس چیز کو سمجھیں جھوٹ نہ بولیں کسی کا دل نہ دکھائیں آج کے بہت پیارے وظیفے ہی طرف چلتے ہیں آپ بہن بھائیوں کی بہت زیادہ فرمائش پر اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جو واقعی برحق اور سچا اور جسے واقعی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا عمل میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وقت اتوار پیر جمع جمعرات یہ ٹائم مغرب زہر اس کے بعد آپ دینوں کا حساب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا ہے رکھا کریں کہ دن جو ہوں وہ اسلامی دنوں کے ایک تاریخ سے لے کر بیس تاریخ تک ہوں ٹھیک ہے تو ان دنوں میں عمل کرنا پیار کے لیے اپنے پیاروں کو منانے کے لیے اپنے ناراض جو رشتے ہیں ان کو اپنے پاس مسخر و تسخیر کرنے کے لیے تاکہ وہ آپ سے ملیں تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو تاکہ اللہ پاتھ جو انسا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مخبت چاہت پیار آپسی مخبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے شریعت کا تھوڑا خیال رکھا کریں نیک نیت جب کسی کی اچھی ہو تو یقین مانے عمل اگر آپ دعا بھی ویسے کر لیں گے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے کسی سے آپ کو بہت زیادہ انز ہے بہت زیادہ آپ کو پیار ہے اس کو تسخیر کرنے کے لیے میں عمل آپ کو بتانے لگی کوئی کتنا بھی سخت ہے ناراض ہے اس نے آپ کا دل دوڑا ہو دل دخوایا ہو کوئی اپنا پیارہ اتنا ہے پر آپ اس کے بغیر رہنے سکتے ہیں ماں اپنے بیٹے کے لیے میاں بیوی جو ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو بہنے بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو نکاح کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں حرام مقصد کے لیے پلیز میرے کوئی عمل نہ کیا کریں مجھ سے ایک دفعہ اجازت ضرور لیا کریں عمل سے پہلے جو میرے آپ کو کوشش کریں یہ عمل شروع کریں آپ غسل کر لیں غسل نہیں کیا یا کر سکتے تو پھر وقتی طور پر تو آپ وضو کر لیں وضو کے بعد آپ نے ایک پیالے میں پانی لینا ہے اور اس میں ارکے غلاب تھوڑا سا لینا ہے ایک ڈوری لینا ہے سورخ رنگ کی سورخ رنگ کی ڈوری نہیں ہے تو دھاگا بنا لیں دو چار اس کو جب آپ فولڈ اور بینڈ کریں گے تو وہ ایک ڈوری کی شکل بنا لے گا یا اس کی شیپ میں آجھے اب آپ نے آنکھوں آنکھوں کا بند کر کے تصور کر کے نام لے گے آپ نے تصور کر کے نام لے گے آپ نے عمل شروع کرنا ہے پڑھنا آپ نے سب سے پہلے آیت القرصی تین مرتبہ الحمد شریف سور فاتحہ تین مرتبہ اول آخر دروش شریف سات مرتبہ یا ودودو کی تسبیح کم از کم نینانوے مرتبہ یا بہتر مرتبہ یا ایک سو ایک مرتبہ اگر بہت کم کریں تو تیتیس مرتبہ اس سے کم نہ کریں آپ اس کے بعد اس پانی کے اوپر جو ارکے گلا والا ہے اس کے پر دم کریں اس دوری کے پر دم کریں اور پانی میں چھوڑ دیں یہ آپ کا ایک طریقہ جو اپنے پیاروں کو اگر کسی بہن کوئی شادی کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو پانچ کیلے لیں پانچ کیلوں پر عمل کریں پانچ کیلوں میں سے اگر کسی کو رشتوں کا مسئلہ ہے کسی کو اپنی پسند کے رشتے پر بن چاہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ سے محبت ہمسائیوں کا مسئلہ ہے ماں باپ بہن بھائی کا مسئلہ ہے وہ آپ سے محبت تسخیر کرنا چاہتے ہیں رزق یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی اسی پریشانی ہے تو پانچ کیلوں پر بلکل اسی طرح پڑھائی پانچوں کیلوں کو پانی کے اندر چھوڑ دیں کیل سٹیل کی لیٹھئے گا کیل سٹیل کی کیل کا جو سائز ہے وہ کا مثلا ایک انچ ہونا چاہیے اور کیلیں جو انسی ہیں آپ نے پانچ لینی ہیں اب ان کو پانی میں آپ چھوڑ دیں ارکے غلاب میں جب تک آپ کی وہ کیلیں پانی میں رہیں گی وہ دوری جو انسی آپ نے بنائی ہے وہ پانی میں رہے گی اس وقت تک جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا دل یا وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے بہت پانی ہے بہت اس کو بچینی بکراری ہوگی نام لے کے پڑھائی کریں انشاءاللہ ایک دن کا یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا تین دن تک ویسے کر سکتے ہیں زیادہ طاقت کے لیے تو ایک دن کافی ہے اب ایک کیل آپ نے نکال کے آپ نے رشتہ کرنا ہے جہاں پر ان کے گھر گرا دیں یا پھر ان کے گھر آپ کو کسی جگہ پر ٹھوک دیں یا پھر آپ کو گھر بھی نہیں ملتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مسجد میں اگر آپ کو یہ بھی نہیں لگتا اپنے گھر کے دروازے کے پاس جو انچی جگہ مطلب کے دیوار میں آپ کیل کو ٹھوک دیں جب تک وہ کیل ایک کیل کا استعمال کریں زیادہ کیلوں کا نہیں کریں یہ احتیاطن پانچ کیل اس لیے بتائیں کہ کوئی گر سکتی ہے کوئی گم ہو سکتی ہے مگر ایک وقت میں جب اس کو بلانا ہو جب اس کو مسخر کرنا ہو تاکہ وہ واپس کبھی نہ جائے تو پانچ کیلوں کا دیا ہے تو ایک کیل بس دیوار میں لگائیں انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ کا عمل ضرور کامیاب ہوگا اسے کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں عمل سے پہلے اجازت لیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیاب ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فی سمیر اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں گے بعد استخارہ موقعی لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ ماں بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ